یہ میں نے لیے ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ آج اس حال میں پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب چیف منسٹرز وزراء اور سرکاری افسران چیف آمی سٹاف اور ان کی ٹیم پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں اپنا اپنا ہمارا منشور ہے اپنی ہماری سٹریٹیجی ہے لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی اور جہتی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں میں سب سے پہلے جناب انوارلک کاکٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس انٹرم پیریڈ میں بڑی ذمہ داری اور محنت سے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہماری سولہ ماہ کی حکومت کے دوران بھرپور تاون کیا اور سپورٹ کی اسی طریقے سے انڈرم گورنمنٹ کے زمانے میں بھی آپ نے جو قومی مفاد میں جو تاون کا مزارہ کیا ہے یہ ایک مثالی ہے جون دو ہزار تئیس کی بات ہے جب ایس آئی ایف سی مارز وجود میں آیا اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ کیوں مارز وجود میں آیا بڑی جو تین چار وجوہات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو مشکلات تھیں جو چیلنجز تھے ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر جو عرباب اختیار ماضی کے سالوں میں بغیر کسی نام لیے یا ہمارے بیوروکریٹس ان کو اگر حل نہیں کر پاتے تھے بغیر کسی تاخیر کے تو اس کی کئی وجوہات تھیں نیب نیب کی حوالے سے جو کچھ جوڑا ہوا ہے ہم سب کو علم ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اس کے علاوہ سرخ فیتہ جو کے بدقسمتی سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا اور اس کے علاوہ انیفیسنسز اور کپیسٹیز کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک مسلمیتوں کی بہت بڑے چیلنجز تھے محترمہ مریب نواز شریف آپ تشریف لائی ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں میٹنگ ہم نے شروع کی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایس ای ایف سی مارز وجود میں آیا اور آپ یقین مانی ہیں میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سفہ سلار جنرل آسم منیر نے اس معاملے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین دلائی اور اس طرح اس حوالے سے یہ مرلہ تیہ ہوا آج الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ ایس ای ایف سی کی نو آٹھ مہینوں میں ایپکس میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد بے شمار ایکجیکٹیف کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور ورکنگ لیول پر شاید دو سو سے زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس کے نتیجے میں آہ کئی ٹھوس فیصلے ہوئے اور آہ ان ٹھوس فیصلے کو پر عمل درامت بھی ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانگا مختصر ایک لسٹ میں پڑھوں گا جس سے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان آٹھ نو ماہ میں اس میکنزم میں وہ جو ماضی میں جو ڈیلیز ہوتی تھی ان آرڈینیٹ ڈیلیز اور جو تاخیری حربے استعمال کی جاتے تھے یا جان چھوڑانے کے لیے فائل کو ادھو دھو کیا جاتا تھا اور سارا کام دھندہ آہ بند ہو گیا اور آہ تیزی کے ساتھ ارک ریزی کے ساتھ فیصلے ہونے شروع ہوئے اس کے بعد جو ہم نے سولہ ماہ میں آہ تیرہ رکنی جو کوالیشن حکومت تھی اور پاکستان دیوالیا ہونے کے بہت قریب جا پہنچا تھا جس کو کہتے ہیں کہ اٹھ ڈی برنگ آہ بینکرپسی اس کو ہم نے سب جماعتوں نے مل کر سب ظلمان یہ فیصلہ کیا کہ آہ سیاست جاتی تو جائے ریاست کو بجانا بہت زوری ہے الحمدللہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آہ ایک سٹینڈ بائی ایگرمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد آہ میں آہ پرائیمنٹر صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی فنینس کی ٹیم کو ڈاکٹر صاحب آپ کو اور سب کو آہ فردن فردن اور اجتماع جنہوں نے اس آہ معاہدے کو پر بڑی سختی کے ساتھ آہ آپ نے عمل کروایا مل کر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل آہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگرمنٹ ہو گیا اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو ایک بلین ڈالر سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے ایک ان کیا اس دس آور الٹیمیٹ ایشیفمنٹ دی آنسر اس بگ نو یعنی ہمیں جہاں پر اپنی جو معاشی استحقام لے کے آنا ہے اور آہ میکرو لیول پر جس کے لیے انٹیرم گورنمنٹ میں آہ کافشیں ہوئیں اس کی بھی میں نے بھی تحسین کی اس کو ابھی ہم نے اس آہ میکرو لیول سیبلیٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور جس کے لیے بات آہ تہہ ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے لیکن کیا اس سے معاشی استحقام آ جائے گا کیا اس سے جو ہماری جو گروہ تراجیکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی کیا اس سے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب آ جائے گا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ایک اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں دینا ہوگا یہ پروگرام جو ہے جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے اس کے دورانیاں دو سال یا تین سال ہو سکتا ہے اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ سٹرکٹرل ریفارمز لے کے آنی ہے جس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی اور جو آہ ایکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے وہ بند ہو جائے گی میں سا مجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک 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 خواب ہے اگر ہم نے میکرو لیول پر سٹیبلیٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو آہ میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہے سٹرکٹرل چینجز لے کے آنی ہے یہ مثال کے طور پر آپ کا ایف بی آر ہے تو اس کو اگر ہم نے ریفارم بیان کیا اس میں اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر دیجٹائز نہ کیا اور دوسرے ہم نے ضروری اقدامات نہ اٹھائے تو یہ جو گیپ ہے جو آج ہمارا جو اس سال کا تئیس آہ چوبیس کا جو آپ کا تخمینہ ہے آہ ریسیٹ کا یا محصولات کا وہ نو آہ ٹریلین روپیز ہے تو ایک آہ محتاط اندازہ ہے کہ نو ٹریلین یہ ہماری جو محصولات ہیں تو ایکچول ہماری جو محصولات ہونے چاہیے وہ کہیں وہ تیرہ چودہ ٹریلین روپیز ہونے چاہیے یہ تین چار کھر برپیہ جو it's going down the drain اس کی وجوات ہم سب کو اس کا علم ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جو contested ہمارے جو claims ہیں چاہے وہ ایف بی آر کے طرف سے ہوں یا client کے طرف سے ہوں اس کی جو total amount جو ہے وہ کوئی تقریباً دو اشاریہ سات ٹریلین روپیز ہیں ستائیس سو ارب رپے اور اس کی جو بائی فرکیشن یہ ہے کہ جو tribunals ہیں اس کے پاس کوئی میں خیال ہے کہ ایک ٹریلین کے cases اس کے پاس ہیں پھر اپیلٹ کوٹ جو ہائی کوٹ اور دوسرے وہاں پر آہ سات سو ارب ہے اس طرح ملا کے یہ کوئی ٹو پوائنٹ سیون آہ ٹریلین روپیز ہیں میں اگر ایک متعات اندازہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آدھی amount بھی ہم recover کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ ساڑھے تیرہ سو ارب رپے آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ کوئی معمولی amount ہے ساڑھے تیرہ سو ارب رپے یعنی اگر آپ سلانہ آپ کی جو برجلی چوری ہوتی پانچ ارب رپے اور آپ کی جو لیکی جو ہوتی ہیں ساڑھے تیرہ سو ارب رپے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کے طرف ہم اس راستے پر چل پڑیں گے اور جو ہمارا جو آہ ڈیٹ ٹرائپ ہے جو میں اس کو ڈیٹ ٹرائپ کہتا ہوں اس میں بتدریج کمیانی شروع ہو جائے گی یہ ہیں وہ چیلنجز جو آج آہ جس کا ہمیں سامنا ہے نئی حکومت کا سامنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ آہ فیڈریشن میں بھی ایک کوالیشن ہے الحمدللہ اور سوموں میں آہ آہ مختلف سیاسی آہ آہ پارٹیز کی حکومتیں ہیں یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا وفاق اکیلہ یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس آہ سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آہ صوبہ پنجاب آہ صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان اور کے پی اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے پوری اہلیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی چیلنجز آئیں گے مہنگائی کا ایک تکان ہے غریب آدمی مہنگائی میں پسک گیا ہے یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں تو اس کے لیے ابھی جو میں نے دو تین مسائلیں دی ہیں اور بیشمار چیزیں ہیں اب بجلی کا آپ کا سلانہ جو صرف چوری کا جو آپ کا جو ہے وہ تقریباً چار سو ارب رپے ہے آپ کا جو آہ سرکل ڈیٹ ہے اپنا بجلی کا اور اس کا آپ گیس کا ملا کر یہ تقریباً ملا کر پانچ ٹرلین روپے ہے پانچ کرب روپے تو یہ اتنے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں رومداری یہ چھتر سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں آج پھر ہمیں مل کر ہی اس مسائل ان مسائل کو ان چیلنجز کو مشکلات کو حل کرنا ہوگا اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زومان مختلف پلٹیکل پارٹیز کی جن کی گنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس ان دس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon with a sense of pride of achievement تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتدائیہ میں نے اس لیے میں نے آج چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے اب یہ صرف چند ہفتے ہوئے ہیں تو اس میں جو issues جو ہیں میں نے آپ کو بتائے جو انٹرم گورنمنٹ میں جو ایسا ایف سی کے حوالے سے جو چیزیں جو achieve ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں کیونکہ بڑے بڑے ایمپورٹن ڈھوئی ہے جو سی ارب رپے اپنا چوری جو ہوتی تھی وہ بجلی کی وہ بچائی گئی when was the last time we had even a semblance of this achievement so this only happened through a determined effort and commitment کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے اور یقین جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بجانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی انٹرم گورنمنٹ کو شاید اس کو اتنا اس کا خیال نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا لیکن میں سمجھ تھا ہوں کہ it was a well and commitment and determination of انٹرم گورنمنٹ and fully supported by the chief army staff and his team اور پھر جس طرح سمگلنگ کا اپنا بہت روکتام ہوئی اس کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ ایک مائل سٹونز ہیں جس کو اس کو پر ہم نے add on کر رہا ہے اسی طریقے سے exam bank اس کے بارے میں اپنا شروعات ہوئی land information and management system اس کے بارے میں اپنا initiative لیے گئے heavy electrical complex اس کی transaction مکمل ہوئی i think یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے اب یہ جو state owned enterprises ہیں اور جس کا سالانہ کئی سو ارب روپے کا نقصان ہے i don't want to repeat those figures because our hearts will get those will be ached کہ آٹھ سو پچھیس ارب روپے کا پی آئے کا کرزہ ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈسکوز ہیں یعنی بے پناہ اس میں ہماری mismanagement ہے corruption ہے اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ corporate farming کے حوالے سے بڑے اندہ فیصلی کیے گئے اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ agreement sign کیے گئے آہ مویو sign کیے گئے with the state of kuwait دس ارب ڈالر کے یو اے ای کے ساتھ ارب ڈالر کے اور اسی طرح tight gas policy کے حوالے سے شروعات ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آہ چیدہ چیدہ آہ یہ contribution ہیں achievements ہیں آہ interm government کی brown field refinements up gradation policy seed sector reforms اب seed کو دیکھیں گے جالی seed بلتا تھا جالی عدویات اس کے حوالے سے policies بنائی گئیں تو یہ ہے وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس آئی ایف سی کے umbrella میں یہ کیے گئے اب جتنے بھی صفیر مجھے پچھلے دو ہفتوں میں ملے ہیں یورپ سے لے کے امریکہ چین آہ اور مڈل اسٹ گلف سب سے میں نے بڑے انکساری سے لیکن آہ خود اعتمادی سے کہا کہ ہمیں اب مزید آہ لونز رولوورز اس میں ہمیں نہیں پڑھنا آپ کو ہم دکت نہیں دیں گے لیکن یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں انویسپنٹس کریں اور اس کے لیے آپ آگے ہیں اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور ہماری حکومت مل کر صوبے مل کر ہم آپ کو بینکبل پروپسیشن دیں گے فیزیبلٹیز دیں گے جس پر آپ انویسپنٹس کریں یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے اب یہ ائرپورٹس کی امپسورسنگ کے لیے دوران کافی کام ہوا پی آئے کی پرائیوٹیزنگ کے لیے بڑا کام ہوا ہم نے اب ان کی ڈیٹس بھی فکس کر دی ہیں تو میں سے مجتا ہوں کہ یہ وہ بڑی ایک اچھی کارکردگی ہے اور وہ یہ کیوں ہوئی کہ پرسنل انٹرس کو ایک طرف کر دیا گیا کوئی اگر بیروکریٹک ڈیلے تھی اس کو ختم کر دیا گیا کوئی اگر پریٹیکل کوئی سوچتی اس کو ایک طرف کر دیا گیا اور نیشنل انٹرس میں یہ فیصلی کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی شروعات ہوئیں اس کا پودا ہم نے لگایا تھا جون دوزار تیئس میں اب یہ درخت تناور ہوگا انشاءاللہ اس کا سائے بھی بڑا گھنہ ہوگا اور پھل بھی اس کا بڑا میٹھا ہوگا میں خداما میں اس حوالے سے جناب وزیراعظم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرم پیرٹ میں اور آپ کی جو ہمارے جو سارے جو اپنا آنوبل بیروکریٹس ہیں منسٹس ہیں انہوں نے محنت کی میں چیف آمی سٹاف آپ کا دل کی درائیوں سے اور آپ سب آپ کو شاندار ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہر مرے لی پہ سپورٹ دی تاون کیا اٹھا ریئر کمبنیشن بہت ادا کرتا ہوں جو انہوں نے بڑی کڑوے فیصلے کرنے ہیں بڑی مشکل فیصلے کرنے ہیں اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پر پڑھنا چاہاں چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں ماضی میں ایسا نہیں ہوا چھتر سال کی تاریخ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کلچر بنا ایلیٹ ایکانومی بنی ان کے لیے سبسیڈیز دی گئیں ان کو مراد دی گئیں اور جو غریب آدمی ایمپلومنٹ غربت بروزگاری تعلیم روزگار اس کا جو حشر ہوا ہم سب کے سامنے ہیں تو اب یہ فیصلے یقیناً کروے ہیں سخت فیصلے ہیں لیکن اس کا بوجھ ان کو پر پڑھنا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور پھر آگے لے کر چل سکتے ہیں غریب آدمی کو آگے ہی وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے اس کو ہم نے پروٹیک کرنا ہے ورنبل سیگمنٹس کو وہ انشاءاللہ نئے جو وزیر خزانہ آئے میں نے ان کی خدمت میں جو گزارش کی ہے اور چودری انداد بوسال صاحب بھی اور پوری جو ایکنومک ٹیم ہے میں نے کہا کہ بجٹ کے اوپر جب ہم نے بنانا ہے آگے بھی ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ لانگ ٹرم جو ڈسکرسن کرنی ہے ان آداب کو میں سامنے رکھنا ہوگا کیونکہ اور یہ پوسبل ہے جو بھی میجرز میں نے ابھی پندر منٹ میں نے عرض کی جو چوری جو ہے ایٹ اس ایٹ اس میسیف اس کو اگر ہم ریکور کر لیں اپنا ایون بائی ففٹی پرسنٹ تو کتنا ملک کے اندر ایک پورے پاکستان میں سکون ہوگا اور یہ جو ادارے انٹرنیشنل جو یہ کہتے ہیں آپ بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ریکوریا کریں گے آپ نے ان کی ٹیکس لگائیں اور ٹیکس لگائیں ان کو بھی ذرا ہوش آ جائے کہ بھئی واقعی اب پاکستان کے اندر ایک میننگفل کام ہو رہا اور ایک پوری طرح چاروں صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم کام کو انجام لینے کے لیے اپنی تمام تبانائیاں اور اپنی تمام جو ایفٹس ہیں وہ بروے کار لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ختامن میں آپ کا ایک دعا پھر سب کا فردن فردن اور استعمال شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آہ گوشت گزار ہوں تمام آہ صوبوں کے گزراء حالہ سے کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میں آپ کے پاس خود بھی حاضر ہوں گا آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں آئیں ہم اپنی تمام اپنی اناب اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں دفن کر دیں اور پاکستان کو اس کا مقام دلوانے کے لیے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کی روحوں کو تسکین پچانے کے لیے اور اس کے ملک کے طور و عرض میں ترقی اور خوشحالی کی جو جو انقلاب لانے کے لیے آئیں مل کر ہم کام کریں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم چلیں گے قدم کے ساتھ قدم اٹھائیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ کشتی مندار سے نکل کر ضرور کنارے اللہ تعالی لگائے گا آپ کا بہت شکریہ پاکستان پای جابا